سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر وہ امریکی صدر ہوتے تو اسرائیل پر ایران کبھی حملہ نہ کر پاتا ہم کمزور پڑ گئے اسی لئے ایران کو حملوں میں فتح حاصل ہوئی اب ہماس کا بھی اسرائیل پر ڈرون حملوں کا دعوی کراچی میں گرہ چمک کے ساتھ بارش شروع ہو چکی ہے ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد کئی ممالک نے پروازوں کا رخ موڑ دیا نیوزی لینڈ کے ٹیم پاکستان پہنچ گئی اسرائیل پر ایرانی حملہ کینیڈین وزیر آزم کا اظہار مزمت ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا امریکہ خوف زدہ ایران کا اسرائیل پر حملہ دنیا بھر میں ہلچل مچ گئی ایران کا ایرانی کونسل پر حملے کا جواب تہران اور بیروت میں جشن اسرائیل نے اب غلطی کی تو رد عمل مزید سخت ہوگا ایران ایران کے اسرائیل پر ڈرون کلوزر میزائل حملوں سے ایران کا پچاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ایران نے تین سو ڈرون میزائل حملے دا گئے اسرائیل میڈیا آسمانی بجلی گرنے سے ملک بھر میں مختلف علاقوں میں پچیس افراد جانبہک ایران کا حملہ سعودی عرب میدان میں آ گیا اسرائیل نے اپنی فضائی حدود کھولنی ایران کے ڈرون حملے کے بعد حماس کبھی اسرائیل پر ڈرون حملے کا دعویٰ ایران پہلا اسلامی ملک ہے جس نے اسرائیل کو مو توڑ جواب دیا ایران چھا گیا پنجاب بھر میں گرد چمک کے ساتھ طوفانی بارشیں اسرائیل پر ایران کا حملہ جاپان کی مزمت